سچی باتی جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ایک عرصے سے ٹریبل کر رہا ہوں اور پاکستان پنجاب پاکستان کے کہہ لیجئے کہ انگلی پہ گینو تو یہ پور ختم ہوتے ہیں اس سے زیادہ ازلا میں نے دیکھے ہیں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں گیا کام کے لیے پڑھانے کے لیے تدریس کے لیے لیکن بلکل دل سے بات کہوں جو محبت وزیرائی میں نے کراچی میں آج میں نے محسوس کیا میں نے شاید دنیا پر محسوس کیا کہ کسی زمانے میں کراچی آنا شروع ہوا تو دوست پرانے بیٹھے ہیں سلیم رضا صاحب بیٹھے ہیں سب کہتے تھے یہاں سیٹل ہو جاؤں اب مجھے سمجھائی کہ اگر میں کراچی آ گیا تو میں واپس تو نہیں جا سکوں بڑا مشکل ہو جائے گا میں لیے جانا ہے اس طرح محبت و قدردانی ملتی ہے حضوری اللہ یہ سارا کام جو میرا کام ہے وہ کتابوں کی شکل میں ہے لکھنے کی بولنے کی شکل میں ہے وہ انٹرنیٹ پر کچھ تین چار ہزار لیکچرز ہیں یہ کتابیں ہیں ادارے کی کئی شکلیں ہیں سرویسز ہیں میری گورمنٹ کے کئی اداروں کو والنٹیو ورک بہت زیادہ ہے ایک سوال ہے مجھ سے اکثر یونسٹریوں میں بچے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ یہ سب کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو مجھے ذاتی دور پہ جانتے ہوں جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایٹی پرسنٹ کام کا مجھے کوئی معافضہ نہیں ملتا ایٹی پرسنٹ کا بہت اچھا ملتا ہے میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں الحمدللہ میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم پیسے کما لیتے ہیں ایک چیز نہیں کماتے اور وہ ہے خوشی مجھے ایٹی پرسنٹ کاموں سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ میرا کبھی کبھی دیل کرتا ہے میں سو فیصد ہی یہ کام کروں کہ کچھ نہ نو اور خوشی کم آؤ اور یہی ٹرنٹ بننا چاہیے ہم سب کو جو یوتھ پیٹھ لی ڈسکور کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں تو خوشی ملتی ہے میں کیا کروں تو خوش رہتا ہوں میں کیا کروں تو مزے میں رہتا ہوں غالب کی خطوط میں شاید میں نے کہیں پڑھا الفاظ کی آکے پیچھے وہ غلطی ہو جائے مفہوم بڑا مزیک ہے کہ کام تھکاتا ہے محبت انسان کو نہیں تھکاتی اس کو محبت ہوتی وہ تھکتا نہیں ہے اور محبت آپ کو جاننے پر مجبور کرتی ہے جو پڑھتا ہے اگر اسے علم سے محبت ہے کتابوں سے محبت ہے وہ جانے گا لیلہ سے محبت ہو جائے تو لیلہ کے محلے کے سب لوگ کے نام یاد ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کتوں کے بھی نام یاد ہو جاتے ہیں یا رکھ دی جاتے ہیں اور اگر آپ کو رستے سے اچھے رستے سے خیر کے کاموں سے محبت ہے تو یقینا آپ جانتے ہیں آپ صبح نو سے پانچ کی ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے میں یہ کام جو کر رہا ہوں اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے میں رات دھائی بجے اٹھ کے بھی کر لیتا ہوں میں پانچ بجے بھی کر رہا ہوتا ہوں کبھی میں اپنی مرضی سے سو لیتا ہوں نوکری میں زندگی میں دو بار شروع کی دونوں بار نہیں کر سکتا سیبل سرویسز بھی نہیں کر سکتا آپ بیس میں گریٹ کی بھی نہیں کر سکتا سو کہیں مجھے پتا لگا کہ یہ بیروزگاری اچھی ہے اس سے مجھے بڑا عشق ہے اس ازادی سے بڑا عشق ہے جہاں دل کیا گدال کندے سے اتاری کونہ کودہ اور پانی کسی کے پینے کی اسے اجازت دی اور آگے چل پڑے درخت لگایا درخت لگانے کے بعد پانی دیا آگے چل پڑے اور دعا مانگ لی کہ اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا یاد کرے گا ہمیں یہ جو نظریات ہیں کہ پیشن پروفیشن ایک ہونا چاہیے شوک کے کام کرنے چاہیے کام سے صرف پیسے نہیں ملتے کام سے خوشی بھی ملتی ہے کام سے سیڈیسفیکشن بھی ملتی ہے کام سے کانٹریبیوشن کی سنس بڑھتی ہے کہ آپ نے کچھ حصہ ڈالا آپ نے کہیں نہ کہیں کانٹریبیوٹ کیا آپ نے کہیں میں مختلف اداروں میں پڑھاتا ہوں تو کئی طرح کی ایکسپوریئر اور مشاہدے ہیں موٹر پر پولیس والوں کو پڑھاتا ہوں تو میں جاتے ہی وعدہ لیتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں جی آج میں تمہیں پڑھاؤں گا اور تمہیں یقین ہے استاد کو ہوگی پہلے تو وعدہ لے رہا ہوں کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو میرا چلان کرنا ہے بڑے حیران ہوتے وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے پرویزر ہیں میں کہا لیکن اگلی بات بھی بتا رہا ہوں کہ رانہ سنہ اللہ پکڑا جائے تو ڈبل چلان کرنا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بھائی جتنا بندہ عوضے میں بڑا ہوتا ہے علم میں بڑا ہوتا ہے اس کا جرم بھی بڑا ہوتا ہے اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے آپ گمنام ہیں خیر ہے آپ نامور ہیں آپ کی چھوٹی سی غلطی بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے آپ کی مسٹریک میکنیفائی کر کے دیکھی جاتی ہے کہا جاتا ہے دیکھیں پانی کیسے پیتے ہیں میں ایک صاحب کو ملا بزنسمنٹ سے ہماری کو کنسلٹنسی تھی پرل کنٹینٹ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے جو ساتھ ان کا سکارٹ تھا بندے تھے وہ پور پلٹون تھی ساتھ میں موف کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ ان کا جو کوٹ پینٹ تھا وہ دنیا کا مہنگا ترین کوٹ پینٹ انہوں نے پہنگا ہوئے تھا گھڑی تھی میں نے مجھے نادہ لگیا کم از کم تین ملین روپیز کی گھڑی ہے گاہے با گاہے ان کے جو پروٹیکول ان کے لڑکے تھے آفیسرز تھے بندے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے بہت سا پھیک ہیں وہ پانی تھوڑا سا پیلے تھے بودل بدل دی جاتی تھی میں حیران ہوا لیکن ایک اور کمال بھی انہوں نے کیا تھوڑی دیر کے بعد جب چائے آئی انہوں نے ایک ایسی زبردست چھینک ماری جس سے نہ صرف چائے اور میں بھی اس سے متاثر ہو گیا مجھے پتہ لگا کہ بندہ دنیا کا عربتی بھی ہو جائے تہزید میں صفر ہو تو وہ صفر ہی ہو جاتا ہے بندہ کنگلہ ہو غریب ہو لیکن مزاج کا نواب ہو تو پھر نوابی رہتا ہے سو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ہماری جو نئی نسل آرہی ہے اس کو یہ ریٹرے سے جان چھوڑانی چاہیے ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ نمبر ہی سب کچھ نہیں ہوتے یہ صرف نساط کی کتابیں اور خلاصے ہی سب کچھ نہیں ہوتے یہ نقل لگا کے پاس نمبر کر لینا نمبر لے لینا ڈگری لے لینا کمال نہیں ہوتا شوک سے کتابیں کتنی پڑھیں میں آج بھی پیچھے مڑھ کے دیکھوں تو مجھے وہ میڈل کلاس اور میٹری کلاس میں وہ لوکل سارا لیڈریچر جو ہم نے پڑھ دیا یاد آتا ہے وہ میری بنیاد ہے مجھے اس پہ رشک مجھے اس لیڈریچر پہ رشک ہے وہ بنیاد میں نہ ہوتا تو شاید یہ آج کام بھی نہ کر رہے ہوتے ہمارے ایک سکول کے ماسٹر صاحب ہمیں کہا کرتے تھے بیٹے اتنا پڑھو کہ جب تم لکھو تو لوگ پڑھیں اور اسی بات بھی کہا کرتے تھے میرا بڑا بیٹا وہ کبھی کبھی میری پرانے زمانے میں ہم کیسٹ ریکارڈ کر لیا کرتے تھے لیکچروں میں بیٹ کے وہ میرے کیسٹنگ اٹھارہ انیس سو پڑھی ہوں گی ٹی ڈی کے کی پرانی وہ کہتا ہے پاپا یہ کیا ہے میں اسے کہتا ہوں یہ بھی انہی استاد کا جملہ ہے کہ اتنا سنو کہ تم بولو تو پھر لوگ سنیں آپ کے پاس کانسپٹ کانٹنٹ تو ہو اور ورائٹی ہو ایک ہی نظریہ نہ ہو اس کے انٹی تھیسس بھی ہو آپ اس پہ بات کریں تو اس پہ انٹی تھیسس پہ بھی بات کر سکیں میری زندگی میں سب سے خوبصورت واقعہ وہ بچپن کی وہ کہانی ہے جس میں لکھا تھا کہ ایک بادشاہ ایک فائٹر بادشاہ وہ لڑتے لڑتے ہارتا ہے غار میں پناہ لیتا ہے اور ایک چونٹی جو بار بار کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کو تحریک دے دیتی ہے اس کو یہ کہتی ہے چیلنج کرتی ہے اس کی کوشش کہ اگر میں چونٹی ہو کے ہار نہیں مان رہی تو تم تو انسان ہو تمہیں بھی ہار نہیں ماننی چاہیے ہمارے اردگرد کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کتنے ایسے مومنٹس ہوتے ہیں کتنے ایسے اردگرد ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں خاموشی سے ہمارے جیب کے مال کو نہیں بدلتے لیکن ہمارے ذہن کے خیال کو بدل کے چلے جاتے ہیں ہمیں ڈھوننا چاہیے کہ ہمیں امید کہاں سے مل رہی ہے خیر کی امید کہاں سے مل رہی ہے ایک جگہ سے میرے ڈرائور نے مجھے پکنی کیا تو میں نے اوبر کرا لی اوبر ویٹھا تو وہ صاحب کے لئے کہ آپ کیا کرتے ہیں میں کہا میں آپ جب ٹیکسی سے اتروں گا آپ کو بتا دوں جب میرا گھر آ گیا بندہ بڑا خوش تھا ہوپ میں تھا اس کے چہرے کی شکنیں کم تھی اور وہ بڑا مزے میں تھا کہتا ہے صاحب آپ نے بتایا نہیں میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آج پورے دن میں مسکراہٹ کب زیادہ ہوئی ہے کہتا ہے آپ کو بٹھانے سے میں کہا میں یہی کرتا ہوں میرا ہی کام ہے میں ٹینکشن تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں خوشی بڑھا دیتا ہوں ہم نے فکریں بڑی اٹھائی ہوئی ہیں اتنی فکریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ مرنے لگیں کہ اگر ایک کروڑ کم بھی ہوگا تو خیر ہے آج ہمیں بڑی فکر ہے کہ اگر ایٹم بم چل گیا تو کیا ہوگا میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا ٹینچن ہی لینے کی ہم سب درے ہوئے کیا ہوگا بلکل فکر نہ کریں اگر ہوں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ جنت میں کلے کھائیں گے بیٹھ گیا رام سن حضور اے والا اللہ آپ کو آباد شاد رکھے میں سب دوستوں کا شکریہ دا کروں گا اور بالخصوص میری ایک بڑی خوبصورت ڈسکوری ندیم زفر صاحب ہیں چند دن پہلے اللہ نے مجھے ایک اچھا دوست دیا میں لوٹری نکلے اتنا خوش نہیں ہوتا اچھا بندہ مل جائے میں بڑا خوش ہوتا ہوں اللہ نے میرے ان سے ملاقات کرائی آپ سب دوستوں کا میں شکریہ دا کروں گا صدر محفل کا شکریہ دا کروں گا اور آپ اپنا وقت نکال کے آئیں آپ سب کا شکریہ دا کروں گا پاکستان زندہ بھا آپ کوشن کر دیجئے پھر کوئی سوال کر دیجئے بات کر دیجئے ہم میری ٹرین بھی ہے ٹرین بھی ہے کچھ آس کینسل ہوگی میں نے ایک سوال دا جائے گا میں نے یہ ایک نفتہ گائی کہ آپ کیاست میں نہیں آئیں گے آپ سے جواب بڑھا چاہتے ہیں نہیں آوں گا سر میرے کوئی اپنی ارادے میں نہیں ہے میں یہ اظہار جگہ جگہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر سوچ زندگییں بھی دے تو میں ٹیچری بھر ہوں گا دوبارہ جو رسپیکٹ میں نے ٹیچری کو دیکھ کی ہے پڑھا کے دیکھ کی ہے اچھا کیونکہ لکی 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 میں پڑھانا شروع کیا تھا یونسٹری میں اور اس وقت میں پڑھا رہا ہوں گیلوکریسی میں جوڈیشیری میں مختلف اداروں میں آپ یقین کیجئے بندہ نیت سے پڑھانے والا ایک پیر کو وہ عزت نہیں ملتی اور ٹیچر کو عزت ملتی اور آپ کو یہ اگر ٹیسٹ لگ جائے آپ کو یہ کمانا آجائے عزت محبت کمانی آجائے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کام میں اللہ کتنا آپ کو بنا لیتا ہے برکت آپ کی زندگی میں شامل کر دیتا ہے اس سے اچھا پروفیشمنٹ کوئی نہیں اور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس پیشے کو بڑی ضرورت ہے اچھے لوگ کی ٹیچرز ہونے بڑے ضروری ہیں موٹیویٹرز ہونے بڑے ضروری ہیں یہ کام موٹیویشن کا میں بیزرڈ یو میں تھا انہیں کہا جی موٹیویشنل سپیکر کی کیا ضرورت ہے میں کہا جب اس قوم میں کروڑوں کی دادات میں ڈیویویشنل سپیکر آفیشل بیٹھے ہوں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا وہ دیکھتا رہے بھائی کیا بنے گا ہوب دینے والا تو ٹیچر ہونا چاہیے ہوب دینے والی تو میری ماں ہے جس نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا میں کسی پرشانی میں گیا ہوں اس نے کہا پتر مسئلہ نکھا کر آپ پہ وڑھاؤ ہم کیا کرتے ہیں ہم مسئلہ بڑا کر دیتے ہیں مسئلہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں بلکل پدی کر دیتا ہے چھوٹا سا کر دیتا ہے سو کہیں نہ کہیں ہی اس سوسائیٹی کو ضرورت ہے موٹیویٹرز کی پوزیٹیو لوگوں کی اچھا کام کرنے والوں کی اور یاد رکھیں کہ جس بھی سوسائیٹی میں جس بھی قسمے میں وہ اچھی مثال ہوتی ہے تو وہ اچھی مثال ذرب پیدا کر دیتی ہے وہ کہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے میں بتاؤں آپ کو ایدی صاحب اچھا بولتے نہیں ہوں گے لیکن ان کا کام بولتا ہے ایدی صاحب سے بڑا موٹیویٹر کونس ہو سکتا ہے جو کسی فیلمتھروپسٹ کے لیے کسی ڈگری لینے والے کے لیے سوشل ویرفیلورڈ کے لیے کہ بھائی ڈگری سے سوشل ورک نہیں ہوتا جذبے زندہ ہوں تو پھر ایدی بنا جاتا ہے جذبے ہوں تو بڑے کام کیے جاتے ہیں تو ہمیں بڑے ہیروز کی ضرورت ہے اور ہیروز کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے میں ازبیقستان کا ازازی کانسلیٹ ہوں میں جاتا ہوں وہ امیر تمور کی جاننی چھوڑتے میں ہر دفعہ جاتا ہوں امام بخاری نہیں چھوڑتے دلمزی نہیں چھوڑتے میں کیسے بولوں کا جناہ کی زمین ہے کیسے بولوں اقبال کی زمین ہے کیسے بولوں بھلیشہ یہاں کا کیسے بولوں سلطان بہو یہاں کا کیسے بولوں میاں محمد بخص صاحب یہاں کے کیسے بولوں کہ مستاق احمد یوسفی بھی یہاں کا ہے اتنے اتنے بڑے نام ہو لیکن آپ ذرا دیکھئے کہ ہم ان کو پرموٹ نہیں کرتے ہم ان کو نصاب میں شامل نہیں کرتے ہم ان کے تذکرے نہیں کرتے ہم اس طرح سے ان کو پرزنٹ نہیں کرتے جس طرح پرزنٹ کرنا چاہیے آپ کے اس میں کرامی کیلئے شہاب بہت شکر بہت شکر شہاب صاحب میرا جواب یہ ہے کہ سوسائیٹی میں اگر آپ بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ایک شہاب کو اچھا کر دیجئے یہ بڑا انقلاب ہے سوسائیٹی کا ایک بندہ اچھا ہو جائے وہ پوری کا پورا ایک پوری قوم گھڑی کر دیتا ہے ایک بندہ بدلتا ہے شہاب نے تجھ دینا ہے سوسائیٹی کو شہاب کے پاس کچھ ہو گا تو دے گا پہلے تو وہ حاصل کرے نا بھائی برتن اپنا تو گھرئیے نا اس پر بھائی ایک سباہ جو سباہ جاؤں گا آپ سے آپ نے پوست آپ کی ارسل سے ریشو آف ڈائیووز کیا ہم یہ بڑا اچھا کوششن تو میری درخواہ سبید کیا آپ نے بہت سارے سوالات اس میں پوچھے کہ کیا وجودہات ہیں کہ کیا کیا آپ بھائیووز کی وجہ سے یہ ریشو آف ڈائیووز کیا گناچی میں بھی آپ مختلف شہروں میں کس حوالے پروڈوکشن ہے مجھے پوڑا اچھا سوال ہے میرا ادارہ جو کہ ایک تنگ ٹینک کی طور پر کام کر رہا ہے ہم نے کئی ریسرس کی ہیں پیشتے کئی سالوں سے کیونکہ میں ہائی کور سے منسلک ہوں اس کنسلٹنٹ تو دو ہزار اٹھارہ کی جو طلاقیں ہیں پنجاب میں ریزسٹر وہ دو لاکھ پینتیس ہزار تیہتر ہیں لاہور کی طلاقوں کی تعداد ہے ستائیس ہزار سات سو تیرہ اور یہ بڑی ہیں یعنی لاہور کی اگر کہوں تو ریزسٹر طلاقیں دس ہزار بڑھ گئیں اچھا جب آپ وجہ ڈھونڈتے ہیں جو میرے پاس ڈائٹا ہے کیونکہ اٹھائیس کورٹ سے تقریبا جو فیملی کو ڈیل کر رہی ہیں اور سب کے سب وہ شاگرد ہیں بچے ڈائٹا میرے پاس یہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ڈیورس ہے اس کی وجہ جلدی سے شادی ہے جلدی سے شادی مراد یہ ہے کہ ایک محترمہ کی شادی نہیں ہوئی بتیس سال عمر ہوگی اور اچانک رشتہ مل گیا تو جو اچانک رشتہ ملتا ہے اس میں تحقیق نہیں ہوتی دوسری وجہ ہے سٹیٹس کو ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اس سے انٹریس ہو جاتے ہیں اور بعد میں بتا لگتا ہے وہ سب ادھار مانگ کے لائے ہوئے تھے دیسری وجہ وہ جذبات کی بنیاد ہے لاب میریج میں ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہے یہ آج بھی ہے یعنی اس زمانے موڈرن زمانے میں بھی لاب میریج میں ڈیورس ریشو زیادہ ہے بہت بڑی وجہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ساری میٹریلسٹک ریس لگ گئی ہے دکھنا دکھاوا ہے کیا دیں گے کیا لیں گے کیا ان چیزوں نے بڑھا دیا سو ہم نے پوری کمپین بیلڈ کی ہے اور اس کمپین کا جو مین کہہ لیجیے کلوزنگ ہے وہ میڈییٹرز ہیں وہ لوگ جو مسالیت کرا سکتے ہیں وہ کریکٹر کم ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں جی سوسائٹی میں بنی بنائی سلائیڈز ہیں اس ایک سلائیڈ کا نام کبھی کبھی وکیل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی عدالت بھی ہوتی کبھی کبھی جج بھی ہوتا ہے آپ وہ کیس لے کر جائیں اور وہ کیس اتنا خطرناک نہیں ہے وہ طلاق کروا کے چھوڑے گا کیونکہ فیس نہیں ملتی جب تک آپ نہ لکھے کسی محسرمہ کے کاغذوں کے طرف سے کہ یہ اس کا حزمن نشہ بھی کرتا ہے جوہ بھی کھیلتا ہے سب برائییں اس میں ہیں تب تک کوئی اچھا کیس نہیں بنتا سو بنے بنائے فارمیٹ پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں جبکہ اسلاق غازی صاحب یہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا اسلاق اور صلاق کروانا اتنا بڑا سباب کا کام ہے اس پہ ممبر کم بولتا ہے تبلیغ پہ بولتا ہے جہاد پہ بولتا ہے صدقہ دینا چاہیے اس پہ بولتا ہے صلاق کروانا کتنی بڑی نیکی ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور صلاق کروانے کے بعد اگلی بات کو بتا دوں کہ وہ فیملی جو سپرٹ ہوتی ہے ان بچوں کے ذرا سماجی اور نفسیاتی ان کی زندگییں دیکھ لیجئے ان بچوں کے جس طرح کچھ لوگوں وبا آتی ہے تو ان پہ اثر زیادہ کرتی ہے بیماری کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ بچہ جو ایک بروکن فیملی سے ہے اس کا کریمنل بننے کا چینس زیادہ ہوتا ہے اس کا سیکلوجیکل کوئی ٹراما میں جانے کا چینس زیادہ ہوتا ہے کسی بڑے مسئلے کا شکار ہونا ہائیچیک ہو جانا کسی ولد گروپ میں اس کا چینس زیادہ ہوتا ہے سو دو لوگ علیدہ نہیں ہوتے دو خاندان علیدہ ہوتے ہیں اور دو لوگ دو خاندان علیدہ نہیں ہوتے بلکہ پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے سو ایک پوری کمپین کی ہم نے اس کو شکل دے دی آخری سوال میری عمران خان سے کوئی ملاقات دی رہی میری ان کے لئے دعائیں ہیں آخری سوال سر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سر فکریں بہت ہوتی ہیں ہماری میں ہم پتا دوں سر آپ نے اپنے لیکچر میں ابھی کہا کہ ہمارے ہم نے فکریں بہت اٹھائے گئی ہیں لیکن جو فکریں ہمیں ملتی ہیں اور لوگ ہمیں دیتے ہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے اور دوسرا سوال سر میرے حضید ساتھ سے گینے نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں صرف خیالی بات کرتے ہیں تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے خیالی بات کون سی آپ نے پوچھا کہ ہمیں لوگ فکریں دیتے ہیں ہم کیوں لیتے ہیں اس میں مخصر صرف بتا دو یہ آخری سوالی ہے سر آپ نے راستے دکھائے ہیں کہ پھول لیکی کے پھول لگاؤ اور امیدوں کے لئے جلاو ایک شیر کا جواب دیجئے کہ جامعی اقلاعز جسے بھی پھلایا اسی نے راستے رکلا ہم جسے بھی جامعی اقلاعز ملاتے ہیں وہ دہر رکلتا ہے جو دہر رکلتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے نہ پلایا تھے وہاں آپ آپ اس کو مکمل میں کر دیتا ہوں سوال کیا تھا جی سر وہی تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فکرے بہت رکھی گئے سکرات کے پاس کوئی شخص چلا گیا جا کے گالی نکال دی وہ مسکر آیا جیسے مسکر آیا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں گالی دیئے تمہیں غصہ نہیں آیا اس نے کہا بھائی کوئی توفہ لے کر آئے اور آپ نہ لو تو کس کا ہوتا ہے اس نے کہا واپس ہوتا ہے حضرت دنیا آپ کو لاکھ فکریں دے دے آپ لینا نہ چاہیں تو وہ نہیں ہوں گی کمال یہ ہوتا ہے کہ ہم بونٹینہ بن جاتے ہیں جہاں پر وہ فکریں بھی پال لیتے ہیں کہ افریقہ میں ایک ایسا پندر ہے جس سے روٹی چھین لی گئی ہے نہ سوئیں آج اس رات اسی فکر میں لیکن اگر ہم تیہ کر لیں آپ کبھی بے فکرہ بندہ دیکھیں وہ گھر کی فکر نہیں کرے گا وہ بارہ بچے پیدا کر دے گا ان کی فکر نہیں کرے گا کوئی ڈاکٹ ساب کے پاس یہ کراچی کے ہمارے ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس اپنی کو میسس لے کر آ گیا کہتا ہے جی بچے نہیں ہوتے وہ نے کہا جی کب سے نہیں ہو رہے اس نے کہا جی بیسے دس ہیں لیکن دو سال سے نہیں ہو رہے فارق بیٹھی ہے میں نے کہا کچھ کیجئے تو حضرت آپ نہ لیں تو فکر نہیں ملے گی لیں گے تو وہ فکر بھی مل جائے گی لینے والی نہیں ہیں بہت بہت شکریہ